دیگر تک فالو کیا آپ کی حقوبت کی فارمنس یہ جب ہمارے پاس آپ کی یہ پروپوزل آئی کہ آپ کو فائننس کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو فالو کر رہا ہوں کہ میں نے جتنی بھی چیارٹیز جتنی بھی انٹیوز کام کرتے رہے ہیں پاکستان میں ان کو میں دیکھتا رہا ہوں سالوں سے اور آپ کا بڑا کریبل نام تھا جو آپ نے ابھی دکھایا بھی کیونکہ ایک خیالتی ادارے کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ لوگ کو اعتماد ہو اس کے اوپر اس پہ ٹرانسپیرنسی اور اس پہ اس کی کریڈیبیلٹی ہو اس کے علاوہ کبھی بھی آپ پیسہ نہیں کٹھا کر سکے زیادہ دیر تک لوگ تھوڑی دیر کے لیے پیسہ کٹھا کر لیں گے لیکن آخر میں لوگ ان کو پیسہ دیتے جن کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح ٹگار ہوتا ہے اور اگر ان کو یہ اعتماد ہو جائے تو آپ کو کبھی بھی جو میں اپنی قوم کو جانتا ہوں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہو شوکتھانا میں اس لوگ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں اس فیلڈ میں کسی بھی مجاکے سے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے تو ان کو میں امیشہ میں ساتھ دیتا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا شوکتھانا کینسل ہسپیٹل تو ستر کروڑ کا ہم انہوں نے کہا بھرے گا ستر کروڑ پائیٹ اس وقت لگتا تھا کہ ستر کروڑ کیسے اکٹھا ہوگا اور بڑی مشکلوں سے اکٹھا ہوا ستر کروڑ لیکن مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ جو میں ہسپیٹل بنا رہا ہوں ستر کروڑ کا اس کا آج خسارہ بجتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کرنے پہ آج اس کا خسارہ دس عرب روپیہ سلانہ اور یہی لوگ پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کے جب انتماعات ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ سی جگہ پی جا رہا ہے ہماری قوم آخرت میں بلیو کرتی ہے اور لوگوں کی آخرت کے لیے ہمیشہ انویسٹ کرتے ہیں اور یہ انویسمنٹ ہے آخرت کے لیے اس کے بعد یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے ہاؤزنگ کا لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کی پاس پیسہ نہیں ہے تنخواہ دار طرف ہے اس کی پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کے لیے اور پاکستان میں جس طرح سیفری صاحب نے عبرال زیب نے کہا کہ پاکستان میں دنیا میں اور برے صغیر میں سب سے کم فانینس ہے یعنی بینک پیسہ دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے جو ہاؤس فانینس اسے مارٹکیٹ کہتے ہیں یعنی جو کردہ لے کے میں گھر بنانا چاہوں پاکستان برے صغیر پہ بھی سب سے پیچھے ہیں ہندوستان کی ایوریج ہے دس پسٹ ہے ہاؤزنگ فانینس سے وہ گھر بناتے ہیں ملیشیا کی تیس فیصد ہے یورپ انگلنڈ اسی فیصد سے بھی اوپر ہے تو ہمارا صفر اشاریہ دو فیصد ہے یعنی سب سے کم ہمارے ہاؤزنگ فانینس اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے فوک روجن لوز نہیں ہے ہمارے عدالت پہ یہ ریزرف کیا ہوا ہے فیصلہ اور ہم سوا سال سے انتظار کر رہے ہیں اس قانون کا تو امید ہے کہ اب یہ یہ قانون آ جائے گا اور اس کے بعد آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے ترہادار تپکے کے لیے اپنے گھر بڑا لیکن یہ جو طبقہ ہے جو بلکل اپنی سب سے کم آمدنی کا طبقہ ہے اس کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے تو انہی کو ہم فانانس کریں وہ پھر اپنے گھر بنائیں اور یہ بلکل آپ کی تارک جی ماں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہماری کوشش ہونی چلیے کہ ان کو ایک آرکیٹیکشن ان کو ایک ڈرائنگ دے دیں تاکہ سٹرکچن ان کو ملتے کیونکہ ان کی پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ آرکیٹیکٹ آئر کریں اور وہ پھر ان کو بتایا تو ایک سٹینڈرائزد ان کو ہم اگر دے دیں اور اس کے مطابق یعنی اگر پانچ مرلہ ہے تو اس کو کتنا ہے یا چھے مرلہ ہے ایک سٹینڈرائز دے دیں تاکہ ان کے پاس وہ بھی ہو جائے گھر بھی اچھا بن جائے ڈرائنگ بھی ہو جائے اور اپنے اپنے جو بھی سیل فیلم میسزز جو بناتے ہیں ان کی بہتری ہو جائے کہ میں اس سے بلکل آپ سے اگری کرتا ہوں دیکھیں گورنن گورنن کا کام کیا ہے ہم کے دور بھول جاتے ہیں کہ گورنن صرف آتی کس لی ہے گورنن کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ جو جو لوگ اس گورنن کے اندر اس ملک کے اندر زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں گورنن کا کام ہے ان کی مدد کرنا ایک سیولائز معاشرہ ایک انسانی معاشرہ یہ یاد رکھنا اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزور طبقے کا کیسے دھیان رہے ایک سیولائز معاشرہ بچھانا جاتا ہے یہ نہیں اپنے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں اس کے کمزور اور غریب طبقہ کیسے رہتے ہیں اس لیے سب سے بڑی گورنن کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے کمزور طبقے کو پر اٹھا اور ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا تو بنیادی ضروریات کھانا دینا ان کو ان کے لیے ان کو سکول دینا ان کے بچوں کے لیے ان کے لیے اگر بیمار ہو ان کے لیے ہسپتال ہو اور پھر ان کے گھر پہ ان کے سر پہ چھت دینا یہ بنیادی ضروریات ہیں ایک انسان کی جو گورنن کی ذمہ داری ہے پوری کرنا اور پھر گورنن محار بناتی ہے اپنے ملک میں تاکہ لوگ بزنس کر سکیں تاکہ انویسمنٹ کر سکیں ان کے لیے سانیاں پیدا کرتی ہے تاکہ لوگ انویسٹ کر سکیں ان کے لیے فسیلیٹیٹ کرتی ہے تاکہ وہ انویسٹ کریں بزنس چلیں روزگار ملیں لیکن ذمہ داری ان کی سب سے بڑی اپنے کمزور طب کے گل دیں اور یہ تھا جو مدینہ کا موڈل جو تھا اس یہ تھا کہ ایک غریب اس کے پاس مدینہ کی ریاست میں کہا پیسہ تھا لیکن انہوں نے تب بھی فیصلہ کیا کہ یہ جو زکاة کا کونسٹرٹ کہ امدیر سے پیسہ لی اور کمزور طب کے گل دیا اس کی بنیادی ضروریات پوری اور یہ ہے ہماری کوشش پاکستان نے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ اب تک ایسا نہیں تھا جو پیسے والے لوگ ہیں سارے قانون بھی ان کے لیے ایلیٹ کے لیے قانون سب کچھ انصاف ایڈوکیشن ان کے لیے اچھے پرائیوٹ ہاسپیٹلز اب ان کے لیے عام آدمی کے لیے ہماری ریاست پاکستان نے جو بنی تھی جس مقصد کے لیے ہماری تو ریاست بنی تھی ایک مثال دنیا پر بتانے کے لیے کہ کیا تھی وہ اسلام ہے کیا ہمارا تو مقصد یہ تھا تو یہ جو ہمارا جو اب راستہ ہے اس پہ یہ یہ بھی ایک بہت امپورٹن آمدے پریسلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو جو پہا ہے اپنی نئی امپور کے پاس سکتا ان کے لیے ہم جائے یہ انشاءاللہ یہ جو یہ جو نیچے آپ نے ڈاکٹر امجیتیو حقوبت کی جو آپ کی کوششیں ہیں اس پہ انشاءاللہ آگے بھی ہم چلیں گے یہ دیکھیں گے جس طرح تاریخ جی مانے کا کہ کیسے آگے آپ کو پروگریس دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو آگے بھی فائنس کریں گے اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری ہمارے پاس وسائل پہتر ہوتے جائیں گے ہماری ریاست قبرمنٹ کی آمدری بڑھتی جائے گی تو سب سے زیادہ پیسہ جائے گا ان تن ایریاز میں ہاؤزنگ میں تعلیم میں غریب لوگوں کو انصاف دینے میں یہ بھی ہمارا پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم لیگل ایٹ کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ گریب آدمی وکیل نہیں کرتے تو کبرمنٹ اس کو وکیل کر کے لیے سو اس کو مفت انصاف تعلیم اس کی اس کا علاج جو ہیلتھ کارڈ ہمارا ہے یہ بھی ایک انقلاب ہے پاکستان میں پہلی دفعہ ایک ہیلتھ انشورنس ایک عام آدمی کے لیے یہ ساتھ لاکھ بیس ہزار پیا غریب آدم کے لیے اب تک پچاس لاکھ بجاب میں ہم بانٹ چکے ہیں کے پی نے فیصلہ کیا کہ سارے غریب لوگوں کو وہ ہیلتھ کارڈ دے دیں گے اور یہ انشاءاللہ ہماری ہے کہ سارے پاکستان میں ایٹھا ہے کہ ایک عام آدمی کو اس کی اس کو ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس پہلیں اور جو میری اور کوشش ہے وہ یہ کہ ہمارے جو نچلے لوگ جو کمزور طبقہ ہے جہاں کمزور طبقہ ہے ان کے لیے ان کی اپنے روزگار کے لیے چیزیں پیدا کریں ان کے لیے فیننسنگ پیدا کریں ان کے لیے وسائل پیدا کریں تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکتے ساری کونسٹریشن ہماری نچلے طبقے کی ہوگی جو سارا احساس پروگرام ہے اس لیے کہ ہم کیسے اپنے انشاءاللہ یہ ہمیں ٹائم لگا ہے اس کا اس پر کئی وجوات تھی ایک ہمارا کمرن کے سسٹم بڑا سلو چلتا تھا ایک پرانی چیزیں تھی بی سی وان اور یہ سارا سسٹم آہستہ اس نے ہمیں دیلے کیا لیکن اب ہم تیار ہیں اپنا نیا پاکستان ہاؤزنگ لانچ کرنے کے لیے انشاءاللہ گیارہ کو پہلا لانچ ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ہم اب اپنی جو ہاؤزنگ ہے یہ سارے پاکستان کے دلے کے جائیں گے تین میگا پروجیکٹس بھی ہم کر رہے ہیں اسلام آباد میں ہم نے لانچ کر دی ہے بلو ایریا پروجیکٹ جو میگا پروجیکٹ ہے تاکہ ملک پر پیسے بھی آئیں اور اس پروجیکٹ سے ہمارے پاس جو پیسہ آئے گا وہ جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا وہ غریبوں کی ہاؤزنگ پر لگاتے جائیں گے اسلام آباد میں جو ہم نے میگا یہ جو بھی بلو ایریا پروجیکٹ ابھی لانچ کیا ہے اس کا جتہ بھی پیسہ آئے گا ہماری کوشش جو کچھی بستی ہیں یہ جو شہر کے ادر کچھی بستی ہیں ہم بری طرح نوگ رہتے ہیں ان کے لیے ان کے ہم نے ہاؤزنگ دینی اور ان کو ہم نے اوپر یعنی بیلنگز بنائیں گے جیسے در ان کے لیے فلیٹس اور اپنی ملکیت ہو تو جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا ہماری کوشش ہے اس غریبوں کی ہاؤزنگ کے اوپر جو کمزور طبقے کی ہاؤزنگ کے اوپر خرج کریں میں آپ کو عمرانزب آپ کو اور تاریخ چھوہ آپ کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ نے تیز پروسس کرنا ہے اب تک ہم جس پیس پہ جا رہے تھے اس کی بھی کئی وجوہ تھی لیکن اب سے ہم نے اس کو تیز فسلیٹیٹ کرنا ہے یہ جو ہماری لو کاؤسٹ ہاؤسے ہیں اس پر ہم نے آپ پورا زور رگان ہے اور اس سے جو اگرا فائدہ ہوگا کہ ہم روزگار دیں گے لوگوں کو جیسی جیسی ایکوانومی چلی شروع ہوگی اس سے تیس چالیس انڈسٹریز ڈائریکٹلی کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو جیسی جیسی ہماری کنسٹرکشن چلے گی یہ سال ہے ہمارا دوزار بیس لوگی کو نوکیاں دینے کا گروت ریٹ بڑھا لے گا کہ جو آپ تک تینا سال دوزار انیس کا سٹیمیلائزیشن کا تھا یہ انشاءاللہ اس کو آگے بڑھا لے گا روزگار گروت ریٹ بڑھا لے گا ڈاکٹر امجل پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کا پڑا آپ کی جو بلیا چھتیز بساند آئی آپ کے پر ان ٹرانسپینٹ برینکے سے بتایا ہے کہ ہم پتا چلوا لے گے کون سے گھار بن رہے ہیں اور ہم جسدہ آپ نے کہا کہ ان سے کونٹیک بھی کر دیتے ہیں یہ جتنہ بھی آپ ٹرانسپینٹ کریں گے ہمارے لیے آسان ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے آپ کو بیک کرنا اور انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی ہم مسائل دیں گے جیسے ملسٹر تاریخ جیمان نے کہا کہ جیسے ہم دیکھیں گے آگست سے پہلے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اور مسائل دیں گے تاکہ اور ہم کبھیل کریں